ہاظر ہو اس پولیچن میں ابھی تک کی تمام اہم خبریں لے کر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج صبح ساڑھے دس بجے موڈی کیابنیٹ کی اہم میٹنگ ہوگی میٹنگ میں کئی اہم مددوں پر تبادلہ خیال ویشن لیا تھا ملک سے غداری کے ملزم شرجل کے حمایت میں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ہوئی میٹنگ علیگرد مسلم یونیورسٹی میں طلبہ کے گروپ نے شرجل کی حمایت میں یہ میٹنگ کی ہے میٹنگ کے داران شرجل کے حمایت میں اشتیال انگیز بیانبازی بھی کی گئی یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے خلاف تعدیبی کاربائی کی بات کریں پولیس نے طلبہ کی پہچان کے لیے ایم نو انتظامیہ سے میٹنگ کی پوٹیج مانگی اہم اپڈیٹ اس وقت کا شرجل کے حمایت میں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ایک میٹنگ منافت کی گئی اور اس کے بعد اشتیال انگیز بیانبازی کی گئی اس میٹنگ میں بھی اب پولیس نے ان طلبہ کے خلاف تعدیبی کاربائی کی بات کریں پولیس نے طلبہ کی پہچان کے لیے ایم نو انتظامیہ سے میٹنگ کی بھی فوٹیج مانگے ملک سے غداری کے الزام میں اریسٹ شرجل ایمان کے حمایت میں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں یہ میٹنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں شرجل ایمان کے پکش میں ایک چھاتروں کا جو ایمیو کے چھاتروں کا ایک جو گھڑ تھا اس کے دوارہ آج میٹنگ کی گئی تھی شام کے تقریبا ساڑھے 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 بجے کے قریب چالیس سے پچاس کے قریب چھاتر تھے اور ان کے دوارہ وہاں پہ میٹنگ کر کے کچھ پبلک سپیچ بھی دی گئی ہے اس کے فیور میں اس کو لے کر کے یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن سے بات ہوئی ہے یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن نے بھی بولایا کہ وہ ان کے خلاف دسپلنری انکوائری اور دسپلنری انکوائری اپنے چھاتروں کے خلاف کریں گے اور ہم لوگ بھی جو ہیں اس کے فیور میں جن لڑکوں کے دوارہ چالیس سے پچاس لڑکوں کے دوارہ میٹنگ کر کے پبلک سپیچ کی گئی ہے اس کی ویڈیو گرافز اور اس کے فوٹو گرافز ابھی کلیکٹ کروا رہے ہیں اور اس میں جو بھی سوسگت دھارائیں ہوگی اس کے تیت میں ہم لوگ مقدمہ درج کر کے اگر ہم کاروائی کریں گے ملک وزیر داقلہ عمیش شاہ نے شرجل امام کے خلاف پہلے ہی دلی کے سی ایم کو جواب دیتے ہوئے اس کی جلد گرفتاری کی بات کہی تھی اور اب جب شرجل کو عراست میں لے لے گیا ہے تو کیجی وال چپ ہے لیکن سیاسی گلیاروں میں ہنگامہ تو برپا ہے اسے ایک گرفتاری نے بتا دیا کہ ملک کو تقسیم کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اسے ایک گرفتاری نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ملک میں پھوٹ ڈالنے والوں کے پاس بچنے کا کوئی متبادل نہیں ہے اور وہی تو ہوا شرجل امام کے ساتھ دلی کے وزیر اعلیٰ کو جواب دیتے ہوئے ملک کے وزیر داخلہ نے جو کہا تھا اسے پورا بھی کر دکھایا اس سے پہلے وزیر داخلہ امید شاہ نے ملک مخالف کے معاملے میں گرفتار ملزم جینیو کے طالب علم شرجل امام کی بولی کو کنہیہ کمار سے زیادہ خطرناک بتایا ہے وزیر داخلہ امید شاہ نے چھتیز گڑھ کے رائے پور میں کہا کہ شرجل کی تقریر اور ویڈیو سے اس کے ملک مخالف ارادوں کا پتہ چلتا ہے لیکن اب وہ جیل کی ہوا کھائے گا کل بھی یہ سرجل کا بیان دیکھئے ویڈیو دیکھئے دیکھ رہے ہیں نا کنہیہ کمار سے بھی زیادہ خطرناک بولے چکن نیٹ کو کٹ دو آسام بھارت سے کٹ جائے گا ارے ساک پوچھتے لگ جائے گی بھئی آ آسام ایسے نہیں کٹے گا آج دلی پولیس نے ان کو دھر لیا ہے اور آج جیل کی ہوا کھانے کے لیے ان کو دلی لیا ہے غور طلب ہے کہ شرجل امام کو لے کر جینیوں کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا تھا اور شرجل کے حق میں نارے بازی بھی کی تھی جہاں آفرین نے تو ان بیانوں سے ہی کنارہ کر لیا تھا جس کی انسان میں کلوسلی سی اے آنٹی سی اے پھوٹے سکو پھولو پڑا ہوگا وہ کلیرلی جانتا ہے کہ شرجل امام since the very first day has been talking about a chakka jam chakka jam کی بات ہو رہی ہے blockade کی بات ہو رہی ہے کچھ کاٹنے پیٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے انڈی آتے تو ان کے ورڈ کے پیچھے کا میننگ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کسی بھی ایک ورڈ کو پکڑ کر اگر ہم sedition لگانے لگیں گے UAPA لگانے لگیں گے تو ہم سب کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی بولتے ہی ہیں اور part of something what he said if you listen to his own speech there is nothing problematic تو وہیں شرجل امام کے گرفتاری پر کانگریس لیڈر سلمان خوشید نے نپیت علی بات ہی کہی خوشید کے مطابق انہیں نہیں لگتا کہ اس بات کو طول دینا چاہیے اب پولس کاربائی کر رہی ہے اور کوٹ اس کا فیصلہ کرے گا اور یہ تیہ کرے گا کہ کیا کہا گیا اور کتنا کہا گیا ملا کر ملک کے وزیر داخلہ نے اپنے ارادے پہلے ہی صاف کر دیئے تھے اور ایسے میں ملک کے توڑنے کی سازش رچنے والے لگتار سلاحوں کے پیچھے جا رہے ہیں جس میں اب جڑ گیا ہے شرجل امام کا نام بیرو رپورٹ زی میڈیا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ملک کے کئی ریاستوں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرہ جاری ہے مومنے کے پاس ناکپارہ میں جینیو کے سابق طالب علم مومن خالد نے قوامی جلسی کو خطاب کیا اور سیدھے ہمیشہ کو چیلنج دے ڈالا مغرب بنگال ملک کے چوتھی ایسی ریاست ہو گئی ہے جس نے سی اے اے کے خلاف تجویز پاس کی مومن کے پاس ناکپارہ میں شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت میں منقض ایک عوامی جلسے کو جینیو کے سابق طالب علم عمر خالد نے خطاب کیا عمر خالد نے وزیر داکلہ امیشہ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ شاہین باغ صرف دلی میں نہیں ہے ملک کے ہر کونے میں ہے سرکار جتنے شاہین باغ اجارے گی اس سے زیادہ شاہین باغ ہر گلی محلے میں کھڑے ہو جائیں گے شاہین باغ آج دلی کے اندر ایک علاقے کا نام نہیں ہے عارت کے ہر کونے میں ایک شاہین باغ ہے روز روز ایک شاہین باغ کھڑا ہو رہا ہے اور تم کتنے شاہین باغ ہو جاؤ گے ہر گلی محلے میں ایک شاہین باغ کھڑا ہو گے ادھر مغربی بنگال اسیمبلی نے بھی پیر کو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تجویز پاس کر دی مغرب بنگال ایسا کرنے والی ملک کی چوتھی ریاست ہے اسیمبلی میں پیش اس تجویز میں مرکزی سرکار سے شہریت قانون رد کرنے این آر سی کے عمل پر روک لگانے اور این پی آر کے منصوبے کو رد کرنے کی اپیل کی گئی ہے ابھیوں بولتے ہیں وہ لے آئے گا تو میں تو دے دیا پہلے ہی سے دے دیا دیکھتے ہیں کیا لے چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اوہ جو سپیریٹ تو ٹھیک رہے گا تو میں بولے گا اوکے ٹھیک ہے اور سپیریٹ چینج کرنے کا موقع ہے ان کا تو میں ایمنمنٹ دے گا اس دوران وزیرعالہ ممتہ بینر جی نے اسیمبلی میں کہا یہ مظاہرے صرف اقلیتوں کے نہیں بلکہ سب ہی کے ہیں مغربی بنگار میں ہم سی اے اے این آر سی اور این پی آر کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اور پر ام لڑائی جاری رکھیں گے اس سے پہلے کیرل پنجاب اور راجستان اسیمبلی سی اے اے کے خلاف تجویز پاس کر چکی ہیں سابق وزیر خزانہ اور بی جے پی کے دگج لیڈر رہے یشون سنہ بھی شہرک قانون کو لے کر مودی سرکار پر حملہ ور ہیں پیر کو یشون سنہ نے لکھنوں میں اکلیش یادب کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے ملک میں بے چینی بنی ہوئی ہے یشون سنہ نے کہا کہ شہریت قانون کی ملک کو کوئی ضرورت نہیں تھی میں کانون کے بارے میں صرف تین باتیں کہنا چاہتا تھا نمبر ایک میں مانتا ہوں کہ یہ دیش کی یہ سنویدھان کے ہی خلاف نہیں بلکہ سنویدھان کے مولک دھانچے کے وپریت ہے بیسیک سٹرکچر اور دے کانسٹیوشن نمبر دو یہ جو کانون بنا ہے اس کی کوئی آوشتہ تھی ہی نہیں کیونکہ پہلے کیے کانون میں ہی سرکار کو ادھیکار تھا کہ وہ جس کو چاہے ناغرکتہ دے تیسرا جو بندو میرا ہے کانون کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ implement نہیں ہو سکتا ہے سرکار نے جس بہاچہ کا استعمال کیا ہے law میں اس بہاچہ کو دیکھتے ہوئے اس کو implement نہیں کیا جا سکتا ہے اور شاید سرکار کی منشاہ بھی یہی ہے کہ اس کو مت implement ہونے دو اور کیول بھٹکا کے رکھو لوگوں کو پیر کوہی کانگریس نے شہریت ترمیمی قانون کے مخالفت میں مظاہروں کو ختم کرنے کو لے کر یو پی کی یوگی سرکار کے خلاف قومی انسانی حقوق کمیشن میں شکایت کی راول گانڈی اور پیانکا گانڈی وارڈرا نے سی اے اے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر ظلم کا بھی الزام لگایا پچھلے دنوں ترپدیش میں شہریت قانون کے خلاف کئی مظاہرے ہوئے ان مظاہروں کے دوران کئی شہروں میں آگزنی اور پور تشدد باقی سامنے آئے تھے جس کے بعد پولس کاروائی میں تیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی بیورو رپورٹ زی میڈیا سی اے اے ان پی آر اور نارسی کے خلاف بیار کی رازدانی پتنا میں تیس جنوری کو ایک کنونشن کرنے قاعد کیا جائے گا جس میں تمام طبقہ افکر کے لوگ شرکت کریں گے اس بات کا اعلان پتنا میں سنویدان بچاؤ مورشا کے چیرمن مولانا انیسو رحمان قاسمی نے پریس کانفرنس کے دوران کیا پریس کانفرنس میں قائد دینی ملی جماعتوں کے قائدین موجود تھے جن میں جمع تلمہند بیہار کے جنرل سیکیٹری الہاس حسن احمد قادری بھی شامل رہے